اسلام علیکم ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو پچھلے ویڈیو پر جو اتنا پیار دکھا ہے مجھے بہت اچھا لگا ہے آپ لوگوں کو وہ ویڈیو بہت پسند آئی ہے تو امید کرتا ہے کہ آج کی بھی ویڈیو آپ کو پسند آئی گی تو آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں رات کو کل عید گزریے نا تو آج عید کا دوسرا دن ہے تو رات کو ہم مبین بھائی لوگ کر رات ہم نے گزاری تھی تو ہمارا کوئی پلان نہیں تھا کہ ہم نے کہیں آنا جانا کہیں بھی نہیں ہے نا تو صبح اٹھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتے ہیں کہ مارے تایا ابو جا رہے ہیں گاؤں کو شکار وغیرہ پر اپنے ان کا سلسلہ تھا اپنے ان کا پارٹی تھی تو گاڑی بھی خالی تھی وہ اکیلے جا رہے تھے پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کزن وغیرہ نے ہم ساتھ آٹھ کزنوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں تو بس ہم نے زیادہ کچھ تیاری شاری نہیں کی خود تیار شیئر ہوئ کیا اور گاڑی میں بیٹھ کے اور ہم نے اپنا سفر تیار کر لیا فل ایک طرح کا ایک قسم کا ایڈونچر کسم کا ہمارا یہ سفر تیار ہوتا ہے کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم آتے ہیں جی سب سے پہلے ہری پور آتے ہیں یہاں پہ ہم لیتے ہیں کوئی شاپنگ وغیرہ کرتے ہیں اور ہمارا یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ ہم نے دن کا کھانا یہاں پہ کھانا تھا یہاں پہ ایک مشہور ہے چاول چھولو والا وہاں سے ہم نے چاول چھنے کھانے تھے لیکن وہ بند تھا ایڈ کی چھوٹیوں کی وجہ سے بند تھا یا شاید ختم ہو گئے تھے کیونکہ وہ بہت مشہور ہے نا تو ختم ہو جاتے ہیں تو ہمیں دن کا کھانا ہم نہیں کھا پائے تو دن کا کھانا مارا سکپ ہو گیا تھا پھر اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر تیار کی ہے آگے کا سفر تیار کرتے ہیں یہ آگے ہم رستے میں لکھوانٹے مغیرہ لیتے ہیں اور سامہ بھائی لوگ بھی جو ہری پور سے ہم نے تھوڑی بہت شاپنگ ضرورت کی جو ہمیں سمجھ آئی ہم نے لے رہی ہے پھر آگے ہم نے سفر تیار کیے دیکھیں ہم فل وائف فل چوگل میلا فل یعنی انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں تو جی گاؤں کے بارے میں میں آپ کو بتاتا چلی ہمارا گاؤں ہے جی ہاری پورٹ سے آگے سرائے نعمت خان سرائے نعمت خان سے آگے نور پر وہ ہے ہمارا گاؤں ٹھیک ہے ہماری نشن وہ ہے ابھی ہم نے وہاں جانا ہے باقی اس کے علاوہ ویو کی بات کروں ماشاء اللہ سے خوبصورتی اتنی ہے ہمارے گاؤں میں ماشاء اللہ الحمدلل لیکن یہ جو آپ کیمرے میں دیکھ رہے ہوں گے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے نا جو ہیومن آئی کیپچر کرتی ہے نا وہ عام کیمرہ نہیں کیپچر کر پاتا یہ تو ویسے بھی میرا کوئی تھکا ہوا موبائل ہے گزارا چل رہا ہے لیکن ویسے بات کر رہا ہوں ہیومن آئی اور کیمرے کی بات کرو خوبصورتی ماشاء اللہ سے بہت ہے تو اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کل گندم کا سیزن ہے گندم کی فصل کٹنگ وغیرہ وہ چل رہی ہے نا یعنی کہ اس طرح کا سیزن ہے تو ہم جا رہ ہیں عید کی چھٹیاں گاؤں کو انجوائے کرنے اور لوگ ہیں جو گاؤں میں رہنے والے ہیں وہ عید کی چھٹیوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گندم کی فصل کی کٹائی وغیرہ کر رہے ہیں تو جی یہ بھی سارے فیملی میمبرز اپنے اپنے گروں کے فیملی میمبرز اپنی اپنی جگہ کے اپنی اپنی زمینوں کی نا وہی فصل وغیرہ کٹنگ وغیرہ چاہ رہی ہوتی ہے تو یہ بڑا ٹف کام ہوتا ہے کیونکہ گرمی بھی ہوتی ہے لیکن بہرحال اللہ پاک ان کے کام آسانی کرے تو ہم اپنا سفر آگے کتائے کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے خوبصورتی 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 اور یہ دیکھیں ہم انجوائے کرتے ہیں فل ہنکو پنجابی گانے وہ ہم سنتے انجوائے کرتے ہوئے جا رہے ہیں کرتے 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 ہم اپنے گاؤں کو پہنچ جاتے ہیں این پور میں یہ ہے ہمارا گاؤں یہ ہمارے اپنے گھر وغیرہ یہ مامو کا گھر ہو گیا اسی طرح یہ سارے اگلے پچھلے گھر اپنے رشددار اپنے کزنوں کے گھر ہیں ٹھیک ہے تو مسئلہ پرچانی والی بات نہیں ہے اس کے علاوہ یہ آس پاس کا ویو ایریا چک کریں آپ مارے گاؤں کا گلی میں ہم نے کار پارک کیا اور یہ سارے تھکے ہوئے ہیں کافی تھک چکے تھے باڈی سٹریچ وغیرہ کر رہے ہیں پھر پار کرنے کے بعد میں آپ کو آگے کا دکھاتا ہوں آگے ہمارا یہ گارڈن ہے لیف سیٹ پہ گارڈن ہے اور آگے کھید وغیرہ دوگی وغیرہ ہے نا دوگی بولا نہیں کھید کو ہم دوگی کہتے ہیں نا ہنکوں میں تو دوگی وغیرہ اس کے علاوہ میں آپ کو اندر کا دکھاتا ہوں یہ ہے جی اندر کا اپنا گھر دکھاتے ہیں پہلے تو جی یہ ہے ہمارا گھر اپنا گھر گاؤں میں اس طرح کا ہمارا گھر ہے تو بات کی جائے رہنے کی تو ہم نے جو رہنا وغیرہ کیا تھا نا وہ اپنے اس گھر میں نہیں کیا تھا وہ آگے کے گھروں میں کیا تھا یہ گھر تھوڑا نا گلی میں پیچھے کر کے آ جاتے ہیں روڈ سے تھوڑا پیچھے آ جاتے ہیں تو ہم نے یہاں رہنا مناسب نہیں سمجھا تو اس لئے ہم آگے کے گھروں میں رہے نا اس کے علاوہ بات کریں کھانے کی کھانا ہم نے نہیں کھایا ہوا تھا تو پھر ہم نے معمول ہو گئے ہوئے تھے پنڈی سے وہ بھی آئی ہوتے ہیں تو ہم نے ان کے ساتھ کھانا وغیرہ کھایا تھا تو جی اس کے بعد ہم آتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے گوہ میں برادری بہت ہے پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہاں کے آس پاس جو ابھی سیریے میں موجود ہمارے کزن رشتدار وغیرہ ان سے ملے تو جی ہم سب سے پہلے ہاتے ہیں اپنی خالہ کے گھر خالہ وغیرہ لوگ یہاں نہیں رہتے لیکن وہ ان کی ساس یہاں رہتی ہیں تو جی یہ ابھی میرے خالہ کے بیٹا حمزہ محمد حمزہ میرا مسیر بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہیں حارز بھائی اس کے ساتھ منصور بھائی بیٹھے ہیں یہ کریچی سے میمان آئے ہیں اپنی دادی کے پاس رہنے ہیں چھٹیاں گزارتے ہیں عید گزارنے آئے ہیں اور یہ بھی میمان ہے اور ہم بھی ان کے پاس میمان آئے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے کا سفر دائے کرتے ہیں توڑا سا اگلے رشتداروں کے پاس اگلے کزنوں کے پاس جاتے ہیں ان سے ملنے وغیرہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورتی اور جگہ وغیرہ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں یہ یہاں پہ ہم ان سے یہاں کے بزرگ سے ملتے ہیں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے خوبصورتی آس پاس کی اتنا زبردست ویو آ رہا ہے تو پھر اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی پھوپو کے گھر یہ دیکھیں جگہ چک رہے ہیں یہ پہاڑ ہے نا پہاڑ کے اوپر گھر تھے یہ پہاڑ کے نیچے اتر رہے ہیں اس طرح کی کٹیں وغیرہ اس طرح کی سٹیرز بنی ہیں یہ سیڑھی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی سارے پورا گروپ ہے ماشاءاللہ سے یہ سارا ہر کسی کے گھر سے ملتے ملتے اپنی رشتداروں وغیرہ سے ہر کسی سے ملتے ملتے ابھی اپنی پھوپو کے گھر جا رہے ہیں یہ دیکھیں تو جی آم بھی ہم دوڑی دیر بیٹھتے ہیں یہاں سے بھی مل چل کے ہم اترتے ہیں یہاں سے شیڑی ہیں یہاں اس گھر سے نکلتے ہی ہیں تو یہ باہر ایک چیز تھی اس کا مجھے اب نام ہی آتا تو یہ کھانے کی چیز ہے یہ درکتی ساتھ لگی تھی یہ انہوں نے ابھی تادا تادا اتار کے کھا رہے تھے اب نام نہیں آتا نہیں تو میں آپ کو بتا دیتا پھر اس کے بعد ہم آگے کا سفر طے کرتے ہیں تو رستے میں ہمیں مل جاتے ہیں ہمارے اور کزن رشتدار وغیرہ تو ہم ان سے عیر وغیرہ ملتے ہیں دیکھیں کتنا خوشی کا مول ہے سارے خوش واش بیٹھے ہیں سارے انجوائے کر رہے ہیں کتنے خوشی سے گلے مل رہے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے کا سفر طے کرتے ہیں تو آگے ہم ملنے آتے ہیں جی ازر بھائی لوگ کے گھر ملنے آتے ہیں یہ آس پاس کئی ایری کی خوبصورتی پر کچھ وجہات کی وجہ سے ہمیشہ کی طرح میں پھر بلوگ بنانا پھول گیا پھر ان کا گھر ہمیں ہم ملتے ہیں پھر اس کے بعد ہم اگلے گھر چلتے ہیں یہاں پہ میرے دادا کی شسٹر کے گھر رم جاتے ہیں ٹھیک ہے آگے ہم یہاں سے تھوڑی دیر ملتے ہیں ہمیں یہاں پہ اٹھنا بیٹھنے کر کے کھا پی کہ پھر اس کے بعد ہم آگے کا سفر طے کرتے ہیں پھر یہ دیکھیں یہاں پہ ابھی گندم کی فصل کی کٹنگ وغیرہ نہیں ہوئی لیکن ہم یہاں سے رستہ بنا ہوئے ہیں ہم یہاں سے آگے جاتے ہیں اگلے گھر وہاں سے بھی ایک اور رشتہ دار وغیرہ سے مل کے کیونکہ ہم سارے گزن ہیں ہر کسی کے اپنے رشتہ دار پھپو وغیرہ خالہ وغیرہ کہیں نہ کہیں ہر کسی کے رشتے وغیرہ بنتے ہیں تو ہم ساروں کو اے ٹو زیٹ ملے ٹھیک ہے ساروں سے ملنے کی کوشش کی ہے کچھ سکپ بھی ہو گئے تھے لیکن ان سے معذرت باقی اس کے علاوہ ہے یہاں پہ ہم دھوڑی دی بیٹھے ہیں یہاں سے اٹھنا بیٹھنا کر کے ملنے دلانا کر کے اس کے بعد ہم یہاں واپس اپنے گھروں کی طرف جہاں سے ہم نے سٹارڈ کیا تھا وہیں آکے پہنچ کی ہیں دراصل یہاں پہ اس طرح کا سینڈ ہے کہ سارا گول آتا ہے ہم ایک سائٹ سے سائٹ کی رائٹ سے سٹارڈ کیا پورا گھوم گھما کے لیفٹ سائٹ پہ ہم واپس اپنے گھروں میں اس طرح آگئے گول پورا ایک چکر لگا ہے تو اس کے بعد ہم نے پہلے ہم گئے تھے ہم نے سمان وغیرہ نہیں اتا رہا تھا تو ابھی ہم نے سمان وغیرہ اتا رہا ہے اس کے بعد ہم گھر کے اندر آگئے ہیں اور یہ گھر کا میں آپ کو ویو دکھاتا ہوں یہ ترپل سٹوری کا گھر ہے تو ہم نے جو رہنا سائنا کیا ہے پہلے آپ وہ شیشے میں دیکھ لیتے تھوڑا تھا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے ویڈی کٹ ویڈی کٹ تو یہاں پہ تھوڑا ٹوپ ہے نا تو ہم نے کہا تھوڑا ٹوپ سے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح کا ویو آتا ہے تو یہ سیڑھیوں پر چڑھ کے دکھاتے ہیں آپ کو آس پاس کا ایریا کتنی خوبصورتی وہ دیکھیں پہاڑ وغیرہ یہ سارا سین کتنی خوبصورتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جی یہ دیکھیں یہ گھر کی بیک سائٹ پہ بیک سائٹ ہے تو جی یہ گھر کی بیک سائٹ وغیرہ یہاں پہ بھی پیچھے پہاڑ وغیرہ گھر وغیرہ بنے ہوئے اور یہ جی ہم وہاں سے کافی سارے وغیرہ قدم وغیرہ تھک چکے تھے تو یہ کچھ لوگ آرام کر رہے ہیں کچھ یہاں بیٹھے ہیں کچھ کئی نہیں اور بیٹھے ہیں درہ در بیٹھے ہیں میں بھی آرام کر رہا ہوں پھر یہاں سے آرام کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا میں سو گیا پھر میں آگے کبتاتا ہوں تو آپ کے میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہم نے کوئی پرپر پلاننگ سے نہیں آیا تو دن کا کھانے کا بندباس تو ہو گیا تھا رات کے کھانے کا کوئی بندباس نہیں تھا تو پھر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ یہ گاؤں کے کچھ میمبرز وغیرہ کوئی پنڈی سے بھی مارے کزن وغیرہ رشتدار وغیرہ آئے ہوئے تھے تو ہم سارے آپس میں مل کے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کیوں نہ پارٹی کی جائے تو ہم یہ مرگی وغیرہ لے کے آتے ہیں پھر اس کے بعد کوئی بھی کھانے کا بتاتا چلیں تو کوئی بھی یہاں پروفیشنل نہیں ہے پکانے پکانے شکانے والا کوئی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے سارے ویسے ہی ہیں نا کسی کوئی نہیں کہ کوئی آئی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہے بس یہ کرتے کراتے نا ہم کھانا بنانا ہے اس کا کر لیتے ہیں پگرام یہ کوئی کڑائی ہے مرگی بغیرہ یعنی کہ یہ بند رہی ہے تیار شہر ہوئی ہے ٹھیک ہے اس میں نا مزید کی بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کتنی مرگی ہے اس میں دو کلو تیل دل ہے اتنا مجھے پتہ ہے جیلے نے کچھ زیادہ محبتیں دال دی تھی اس میں تو اس میں کافی پکنے میں بھی کافی ٹیم لگایا یہ درم پکانے میں بھی ہم نے کافی شکل ملا انجوائے وغیرہ کیا اس کے بعد ہم نے کھایا ہے پھر جیلے کی محبتیں ساروں کو پسند آئی ہیں ساروں نے جی بھر کے کھایا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے چائے وغیرہ کوا وغیرہ بنائے گرین ٹی وغیرہ بنائی تھی تو اب مجھے یاد نہیں ہے میں نے پی نہیں تھی نا کیونکہ گرین ٹی یقیناً وہی ہوگی شاید میں نے نہیں پی تو میں ویسے پیتے نہیں ہوتا اتنا دل نہیں کرتا تو جی یہ سارے ہاں گرین ٹی تھی میں نے کپ میں دیکھ لیے گرین ٹی تھی تو گرین ٹی وغیرہ بنائی ہے پھر وہ ہم نے پی ہے سارے ادھر بیٹھ کے محفل وغیرہ شوگل ملہ لگا رہے ہیں ٹھیک ہے کافی دیر ہم یہاں بیٹھے رہے ہیں پھر اس کے بعد آتے ہیں جی اگلے سٹیپ پہ اگلے سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر آپ کھانا شانک ہے اب بھی ماہ ساتھ کوئی لیڈیز وغیرہ بھی نہیں ہے جو ہمیں کھانا پکا کے دیں برطن وغیرہ جو کسارا تو برطن دونے بھی تھے تو برطن دونے کی تو یہ تھا کہ میں سو گئے تھا کوئی ہم نے کھانا وغیرہ میں ہلپ نہیں کرائی تھی تو ماری ذمہ داری آتی ہے کہ برطن دونے کی خیر یہ وجہ نہیں تھی برطن دونے کی برطن دونے کی یہ سعب وغیرہ کوئی نہیں تھی بلکہ آر بندے پہ ڈیوٹی ہوتی نا ماشاءاللہ سے اتنا ہے کہ ہم سارے ساتھ آٹھ کرتے ہیں جو بھی کام کیا ہمیں ہم نے ڈوائیڈ کر کے کیا تو برطن دونے کی ماری واری تھی تو پھر ہم نے ڈیوٹی کو سارا انجام دیا اور ماشاءاللہ سے بڑے با خوبی طریقے سے ہم نے انجام دیا پھر اس کے بعد ہم نے صاف سفائی کر کے ہم اپنے چلے کے اپنے اڈے پہ ہم نے ٹاپ آف دی بلڈنگ وہاں پہ سونا تھا وہاں پہ اچھا ویو وغیرہ تھا تو پھر ہم وہاں پہ کافی دیر بیٹھے رہے وہاں پہ شغل ملا لگایا پھر اس کے بعد اس کے بعد ہم سو گئے تھے ٹھیک ہے پھر ملتے ہیں بس آج کے لیے بس اتنا ہی ٹھیک ہے اور کچھ ایکسٹر نہیں ہوا اس کے علاوہ جو کچھ ہوئے جتنا ہو سکے میں نے کور کرنے کی کوشش کی اور آپ کو انٹرٹین کرنے کی کوشش کی ہے محید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹھیک ہے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تل دن اللہ حافظ بھائے سی او